اسلام علیکم اکمال انڈریش اللہ صرف ایسے اسے محمد اکمال خان آج کے جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے ایڈوکیٹ ان ریکارڈ ویڈرال فرم کورٹ ایڈوکیٹ ان ریکارڈ جو ہے سپریم کورٹ میں جیسا کہ ایڈوکیٹ ان ریکارڈ ہوتا ہے وہاں اگر کوئی ایڈوکیٹ ان ریکارڈ ویڈرال ہو جاتا ہے کورٹ سے تو اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے دیکھیں آرڈر فور ہے رول سکس ہے سپریم کورٹ رولز کے جو کہ یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ it is only an educate اسے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ instructed by a ایڈوکیٹ ان ریکارڈ who can represent the party ایڈوکیٹ ان ریکارڈ نے جو ہوتا ہے ایڈوکیٹ ان ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ دوسرے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو انگیج کرتا ہے اس وجہ سے اس کا client یہ ہی چاہتا ہے جبکہ rules جو کہ provide کرتے ہیں specifically وہ یہ provide کرتے ہیں r26 ہے rule 6 ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ petitioner کو کون represent کرتا ہے جس کا case ہوتا ہے کیا petitioner کو جو case file کر رہا ہے petition سپریم کورٹ میں کیا اس کو represent ایڈوکیٹ ان ریکارڈ کرتا ہے یا اس کو represent ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کرتا ہے ایڈوکیٹ ان ریکارڈ سپریم کورٹ میں کیا فرق ہے اس پر ہمارے all ready lecture موجود ہیں اس میں آپ نہیں جانا چاہتے ہیں ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایڈوکیٹ ان ریکارڈ کی اس کو ویڈرا کر سکتا ہے یا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کر سکتا ہے پیٹیشن کا بیسکلی وکیل کوئل ہوتا ہے اب اس صورت میں اگر ہم کہتے ہیں کہ تو پیٹیشن کی مرضی نہیں رولز کے مطابق رولز کی مرضی چلے گی ایک دفعہ ایڈوکیٹ ان ریکارڈ انگیج ہو جائے کسی بھی کیس میں تو وہ کورٹ کی اجازت کے بغیر کیس سے ویڈرا نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اجازت کورٹ بھی اجازت نہیں دیتی کہ اس کی فیسٹ کاسٹ یا کوئی اور چارجر چارجز جو ہیں کوئی فیس کے کلائنٹ کے ادا نہیں ہوئے اب آرڈر فور جو ہم دیکھتے ہیں آرڈر فور ہے رول ٹونٹی فور ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایڈوکیٹ ان ریکارڈ کورٹ سے ویڈرا نہیں ہو سکتا ایک دفعہ گیج ہو گیا تو جو کہ ہم آپ آرڈر فور رول چوبیس کے بارے میں ایک لیٹسٹ رولنگ ہے سپریم کورٹ کی جو کہ تین جنجو کا بینچ ہے جو کہ ریپورٹڈڈ ہے غلام رسول ورسیز محمد صدیق وغیرہ کا کیس ہے جو کہ ریپورٹڈ ہے پی ایل ڈی دوہزار تیس سپریم کورٹ پیج انیس جسٹس فائز عیسائی جسٹس جہاں افری دیا ہے اور جسٹس جمال خمد دخل تین جنجو کا یہ نسی ہے نا یہ فیصلہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ انگیج ہو جائے ایڈوکن ریکارڈ وہ ویڈرا نہیں ہو سکتا کورٹ کی اجازت کے مغر کورٹ کی اجازت دیتی ہے تو ایک الہیدہ بات ہے ادھروائز وہ کیس سے ویڈرا نہیں ہو سکتا یہ تھا ہمارا آج کے لیگے لیکچر اس کے ساتھ اجازت ترفیر ملے گا ان آئیس ڈے اللہ حافظ